الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسولہ کریم وعلى آلہ وآصحابہ اجبعین اسلام میں جان کی اتنی قیمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے والے یا کرنے کے لیے جو لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام یا مسلمان لوگوں کو ایسے ہی مار دیتے ہیں یا اسلام مارنے کاٹنے کا حکم دیتا ہے یہ ایک دم بے بنیاد بات ہے چھوٹا الزام ہے آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک آیت قرآن مجید کی جو اتنی جامعہ ہے اور آپ کہیں بھی کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ایک جان کی کتنی قیمت بتائے گی اور آج پوری دنیا میں کسی بھی دین میں یا کسی اور جگہ پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ کیا ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کسی جان کو ناحق قتل کر دیا ناحق قتل کر دیا تو اتنا بڑا جرم کیا اس نے اسی جان کو ناحق قتل کرنے والا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا سارے انسانوں کو قتل کرنے کا جو گناہ ہے جو سزا ہے ایک جان کو ناحق قتل کرنے والا گویا کی ویسا ہی ہے جیسے اس نے سارے انسانوں قتل کر دیا آگے اللہ فرماتا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَّا سَجَمِعَا اور جس نے ایک جان بچا لیا ایک جان اس نے بچا لیا کسی بھی طرح سے کوشش کر کے بچا لیا اس نے تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا آپ اس آیت میں گوھر کریں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جان کی کتنی قیمت بتانا چاہتا ہے اور یہی نہیں بلکہ حدیث میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا آمانی بندوں کے معاملات اور حقوق کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا عبادت کے بارے میں پہلا سوال کونسا ہوگا نماز کے بارے میں لیکن معاملات میں حقوق میں پہلا سوال سب سے پہلا سوال حقوق میں وہ جان اور خون کے بارے میں ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے پہلا فرشٹ کوئیشن یہ ہوگا سوال اس سے ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں جتنی جنگیں ہوئیں یا جنگ لڑنی پڑی دشمنوں سے ہوتا ہے بعض لوگ اللہ کے نبی کی صیرت پڑھتے ہیں کیا اسلام میں جنگیں 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 لیکن وہ جان نہیں پاتے کہ وہ جنگیں کیوں ہوئیں لڑنا کیوں پڑا کوئی دشمن آپ سے لڑنے آ رہا ہے تو لڑنا پڑے گا وہ تو ہر ملک جانتے ہیں سب جانتے اس کو کہ کوئی دشمن آپ سے لڑنے آ رہا تو لڑنا پڑے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہوئیں نبی کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا عورتوں کو نہیں ماتنا بچوں کو کچھ نہیں کہنا بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا جو تم سے نہیں لڑنے آ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا جو تم سے تمہارے مقابلے میں آئیں صرف انہی سے لڑنا اتنی جامع تعلیم ایک تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک جان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کے برابر گناہ ہے پوری انسانیت کا قاتل ہے نبی اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم کو جانا پڑے دشمن سے لڑنے کے لئے دشمن سامنے آئے تو جو تمہارے مقابلے میں تم سے لڑنے آ رہا صرف اسی لڑنا عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بڑھوں کو کچھ نہیں کہنا یہاں تک کہ جو لوگ اپنے عبادت خانوں میں ہیں ان کے عبادت خانوں کو نہیں گرانا ان کے کچھ نہیں کہنا ان کو جو تمہارے مقابلے میں آئے بکوئی آپ بتائیے یہ اسلام کی تعلیم ہے اس کے بجائے مسلمان یا اسلام کو بدنام کرنے کے لئے میڈیا لوگ کیا کیا بکتے ہیں اور کیا کیا کہہ رہے ہیں اور آج آپ دیکھئے اس کے علاوہ آپ دیکھئے دنیا میں بہت سارے ملک اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ کر دیا تو جس نے آپ کے ملک میں یا آپ کے کسی انسان کے ساتھ اس نے اگر کسی نے کچھ کیا تو کیا حصول ہے جس نے کیا سزا اس کو ملنی چھی جس نے کیا سزا اس کو ملنی چھی اسلام بھی یہ کہتا ہے بھئی جس نے جرم کیا سزا اس کو دو جس نے جرم کیا سزا اس کو دو غلطی جس کی ہے سزا اس کو ملنی چھی لیکن جس کی غلطی نہیں ہے جو بے قصور ہے جو بے گناہ ہے ان کو سزا دینا ان کو مارنا ان پہ حملہ کرنا یہ کہاں کہا ہے اور آدمی اسلام پر اتراز کرے اسلام کی تعلیم تو یہ ہے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو بے گناہ ہے بے قصور ہے اس کو چھونا نہیں اگر کوئی آدمی بے قصور اور بے گناہ کو مار دیتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے اور یہاں آدمی ایک بہانہ بنا کے آدمی کی بھئی کچھ بھی ہوتا ہے یعنی جنگ میں سب چلتا ہے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے اس کے مقابلے میں لوگ یا دنیا کے لوگ یہ کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اسلام کی تعلیم بہت ساتھ اتری ہے ہم لوگوں کے سامنے آئینہ دکھائیں اسلام کا دہشتگردی سے یا اسلام کا ٹرریش سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں ہے جو دہشتگردی کی تعلیم دیتی ہو جو نبی یہ کہیں کہ عورتوں کو نہیں چھونا عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا نہ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا بچوں کو کچھ نہیں کہنا بوڑوں کچھ نہیں کہنا جو بیمار مریض ہے کہیں بھی جو تمہارے مقابلے میں نہیں ہے اس کو کچھ نہیں کہنا اور آج آدمی جنگ میں سارے بے قصور بے گناہ اور عورتیں بچے سب کو مارے اور بولے کہ ہم صحیح ہیں اسلام پر اعتراض کرے یہ کہاں کا انصاف ہے انصاف نہیں اسلام کی تعلیم بہت صاف اتری ہے تو ہم اس درس میں معلوم ہوا کہ مطلب ایک جان کی کتنی قیمت اسلام بتاتا ہے ایک جان کی کتنی قیمت ہے کہ اگر آدمی ناحق کسی کا قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے اور اگر کوئی بچا لیتا ہے کسی انسان کو وہ پوری انسانیت کو بچا لیا اس لئے ہمیں ہمیشہ قرآن کی اور نبی کی تعلیم کو ہمیشہ لوگوں کو بتانا چاہیے یہ اسلام کی تعلیم ہے دنیا کے جو لوگ کر رہے ہیں اسلام سے ہٹے بھی ہے اور اسلام کو بدنام کرنے والے وہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں اور اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اسلام کی سچی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالی جو انصاف ہے انصاف پر عمل کرنے اور انصاف لوگوں کو بتانے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمين ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن